اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقیدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کاشان بصیرت کے انتہائی محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی ریڈر زہرہ علی آپ کی خدمت میں کتاب جنت کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر تھری کے ساتھ حاضر ہوں یہ کتاب جو کہ آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب ہے ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے جو کہ آپ نے سورہ واقعہ کی تفسیر کے ذیل میں بیان کیے تھے سورہ واقعہ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا چھپنوہ یعنی ففٹی سکس نمبر کا سورہ ہے اور ستہ اس میں پارے میں موجود ہے اور اس کی کل ملا کر نائنٹی سکس آیات ہیں اب ہم باقیدہ اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں یعنی تقاریر کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ آیت اللہ دست غیب شیرازی کی تقاریر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ لَيْسَ لِي وَقِعَتِهَا كَذِبَ خَوْفِ اللَّتُ الرَّوْفِعَ یہ تین آیات ہیں جن کا ترجمہ جب واقعہ ہو جانے والی واقعہ ہو جائے گی اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں وہ پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی ہیڈنگ ہے سورہ واقعہ علاج غفلت ہے سورہ واقعہ کے دوسرے صورتوں کی طرح کے دوسرے صورتوں کی طرح ظاہری اور معنوی دونوں خواس ہیں یعنی فضیلتِ قرآن اور خدا کا کلام ہونے کے علاوہ ہر سورے کے مخصوص خواس ہوتے ہیں تفسیرِ مجمعہ البیان میں ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کو ہمیشہ پڑھتا رہے تو وہ غافلین میں سے شمار نہ ہوگا بلکہ متوجہین میں شمار ہوگا یہ ظاہر ہے کہ جو شخص بار بار اس سورے کی تلاوت کرتا ہے اس میں اول سے آخر تک قیامت کی قیامت کی کیفیات موت بہشت اور دوزخ کا ذکر ہے تو اس کا دل بیدار ہو جاتا ہے اگر دل مردہ ہے تو وہ بیدار نہ ہوگا اور نہ اسے غفلت کی بیماری سے نجات ملے گی ہیڈنگ نور افشانی اور دوستی خدا اس سورے کے خواس بے شمار ہیں جو شخص شب جمعہ اس کو پڑھے قیامت کے دن اس کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح چمکے گا جو شخص سونے سے پہلے ایک دفعہ پڑھے خدا اس کو دوست رکھتا ہے محبت خدا اس کا سبب بن جاتی ہے اور مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے ہر انسان جو مومن ہوتا ہے اس کے دشمن دوستوں سے زیادہ ہوتے ہیں صاحب دل لوگ اس مومن سے محبت کرتے ہیں کیونکہ محبت کا مقام دل ہے حالانکہ اکثر لوگوں کے دل زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے حتی کہ ان کے پاس سہم و ادراک بھی نہیں ہوتا پس مومن ہی مومن سے محبت رکھتا ہے ہیڈنگ قربت علی علیہ السلام غفلت سے دوری کا سبب ہے اس سورے کی ہمیشگی کے ساتھ تلاوت کا یہ اثر ہے کہ تلاوت کرنے والا مرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام کے دوستوں میں شمار ہوگا ممکن ہے کہ کسی کو تعجب ہو کے اس کے پہنے سے مومن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو عرض ہے کہ اگر غفلت کی بیماری اس سے دور ہو جائے تو اس سے گناہ نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اس کو آخرت کی یاد رہتی ہے وہ دنیا ہی میں پاک ہو جاتا ہے اور وقت آخر مولا علی علیہ السلام کی صحبت اور ہم نشینی کے قابل ہو جاتا ہے اسی لئے کوشش کریں کہ سورے کو ہمیشہ پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں تاکہ غفلت ختم ہو جائے ہیڈنگ ہے غفلت ام الامراز ہے تمام بدوختیوں کی بازگشت غفلت کی طرف سے ہے جب آنکھوں کی بسارت ختم ہو جاتی ہے اور باطنی کان حقائق سننے سے آجز ہو جاتے ہیں اور دل واقعات کے درک سے قاسر ہو جاتا ہے تو انسان چوپاؤں سے بھی پست ہو جاتا ہے یہ تمام غفلت کی وجہ سے ہے قرآن مجید میں یہ حقیقت سنیے سورہ اعراف جو کہ ساتوہ سورہ ہے اس کی آیت نمبر ون سیونٹی نائن پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے بہت سے جنات اور انسانوں کو دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں یہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یعنی یہی لوگ بے خبر ہیں سورہ عراف آیت نمبر 179 آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن کس طرح اہل غفلت کا تعرف کرواتا ہے اندھے بہرد بے دل یہ سب کچھ غفلت کی وجہ سے ہے اولائکہ ہم الغافلون یہ اس طرح کیوں غافل ہو گئے ہیں جب سیرات مستقیم بند ہو جاتا ہے تو دنیا کی راہ کھلتی ہے یہ فہم و ادراک کی وہ حد ہے جو صرف کھانے پینے سونے لذت اٹھانے اور جاہو جلال تک محدود ہے یہ ایسا گرداب ہے جو اس میں پھز گیا نکل نہیں پایا یہ ایسی آگ ہے جو کبھی سرد نہیں پڑتی بلکہ حل میں مزید کے شولے بلند ہوتے ہیں حالانکہ مرنے والا ہے پھر بھی حرس سے دور نہیں ہوتا اور معلومتہ کا حریص ہے اور حویس و ذر کے لیے جی رہا ہے لیکن اگر قرآن کی برکت سے غفلت کا علاج ہو گیا جیسے دیو باہر آ جائے تو انسان فرشتہ بن جاتا ہے جس طرح اہل دنیا کی طرف راغب ہیں اسی طرح اہل آخرت آخرت سے محبت کرتے ہیں اس کے کان قرآن سے قیامت کی خبریں سننے کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور اس کا دل انہیں قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے ہیڈنگ ساپ اور متچھر کا ڈسا ہوا جو شخص اس سورے میں مذکور دوزخ کے مختلف عذابوں اور وحشت ناکیوں سے وحشت محسوس کرتا ہے تو پھر وہ دنیا کی وحشت ناکیوں سے کیسے متاظر ہوگا اسی دنیا میں اس انسان کی طرح ہے کہ جس کو سام ڈس لے تو پھر وہ متچھر کے ڈنگس کی کیا بروہ کرے گا اس طرح جو بحشت کے میٹھے اور ارو پرور نغموں کا مشتاق ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس سے لطف اندوز ہو چکا ہے جس طرح کوئی شخص بڑھ کی آواز سے نفرت کرتا ہے اسی طرح وہ دنیا کی آوازوں سے نفرت کرتا ہے کہ وہ کب آئیں اور کب گئیں وہ کب آئیں اور کب گئیں اور اسی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہیڈنگ تنگ دستی کا دور ہونا اس سورے کے معنوی آثار نہایت امدہ ہیں آقل انسان ان کے پیچھے جاتا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ظاہری آثار بھی حاصل ہو جاتے ہیں جیسے کوئی شخص گندم کا بیج اس لیے کاشت نہیں کرتا کہ اس سے بھوسا پیدا ہوتا ہے بلکہ بیج اس لیے کاشت کرتا ہے کہ گندم حاصل کرے لیکن بھوسا بھی حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح سورہ واقعہ کے مطابق دنیاوی خواز اخروی خواز کے تابع ہوتے ہیں ان ظاہری آثار میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ واقعہ پر مداومت کرنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا تبرکن ہم یہاں مجموع البیان سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن مسعود جو کہ بزرگ صحابی قاری اور حافظ قرآن ہے اصحاب بدر میں سے ہیں انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ستر قرآنی صورتوں کو خود رسول پاک سے بغیر کسی واسطے کے سنا اور تحریر کیا انہوں نے جنگ بدر میں ابو جہل کو قتل کیا اور ان بارہ افراد میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر پر اعتراض کیا تھا کہ تم جاہلیت کی دور کی طرف جا رہے ہو کیا پیغمبر نے علی کا انتخاب نہیں کیا تھا وسیق قرار نہیں دیا تھا کیا وہ ہر لحاظ سے تم سے افضل نہیں ہے قرآن کو جمع کرنے کے بعد قرآن دینے سے انکار کر دیا حضرت عثمان نے لاتے مار مار کرن کے پہلو کو زخمی کر دیا اور وہ بستر پر شہید ہو گئے ابن مسعود ان سات آدمیوں میں سے ہیں جن کے متعلق مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سات افراد کی وجہ سے آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں سلمان ابو ذر عمار مغداد حزیفہ ابن مسعود اور ان کے امام یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب ابن مسعود نے ابو ذر کے جنازے پر نماز پڑھی اور دفن کیا تو حضرت عثمان نے ان کو بلائیا اور باز پرس کی کہ ابو ذر جس پر میں سخت ناراض تھا تو نے کیوں اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا اس کی پاداش میں ابن مسعود کو چالیس تازیانے مارے گئے ابن مسعود کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رہلت فرما گئی تو آپ ان محدود لوگوں میں شامل تھے جن کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اجازت دی اور انہوں نے سیدہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی جو احادیث رسول پاک نے ابن مسعود کو بتائیں وہ علامہ مجلسی نے عین الحیات میں لکھ دی ہیں بہرحال حضرت عثمان کے لاتے مارنے سے وہ زخمی پہلوں کے ساتھ ساٹھ سال کی عمر میں وفات پا گئے حضرت عثمان ظاہری طور پر ان کی عادت کو آئے آپس میں بہت سی باتیں ہوئیں جو کہ ہم بیان نہیں کر رہے ہم یہاں صرف اپنا مقصد بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کہا ابن مسعود تمہیں کیا تکلیف ہے انہوں نے فوراں فرمایا میرے درد میرے گناہ ہے سچ بات یہ ہے کہ درد وہی ہے ورنہ یہ جسمانی تکلیف تو ختم ہو جاتی ہے اور خود بدن بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے عوارض کیا ہیں جب تک غم و علم میں گرفتار ہے اگر ایک تکلیف ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جائے گی یوں یہ فانی بدن ختم ہو جائے گا لیکن روح کا درد اگر ساتھ چلا جائے تو اس کا علاج بہت مشکل اور دیر سے ہوتا ہے اور وہ درد ہے گناہ حضرت عثمان نے کہا کہ کیا کوئی خواہش ہے اس نے خیال کیا تھا کہ حضرت ابن مسعود کوئی دنیاوی چیز طلب کریں گے اور وہ انجام دے کر اپنی شرمندگی کا کچھ ازالہ کر سکے گا حضرت ابن مسعود نے کہا رحمت ربی میری عارض تو یہی ہے کہ میرا پروردگا رحمت فرمائے اگر رحمت خدا شامل حال ہوگی تو ہر چیز ہے عثمان نے کہا عثمان نے کہا کیا تمہارے لئے کوئی ڈاکٹر منگواؤں انہوں نے فرمایا داکٹر نے مجھے بیمار کر دیا ہے ابن مسعود جانتے تھے کہ وہ اس دنیا سے اخصت ہونے والے ہیں طبیب کو وہ تلاش کرتے ہیں جن کو زندہ رہنے کی خواہش اور امید ہو ہاں یہاں قابل ذکر باتی ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت ابن مسعود کو بیت المال سے محروم کر دیا ایک درہم بھی انہوں نے بیت المال سے نہ لیا تھا حالانکہ ضرورت رکھتے تھے حضرت عثمان نے دیکھا کہ ابن مسعود اب جہان فانی سے رخصت ہونے والے ہیں تو چاپلوسی کر کے اپنے بے رہم رویے کا کچھ نہ کچھ ازالہ کرنا چاہیے حضرت عثمان نے کہا کیا چاہتے ہو کہ میں نے جو آپ کا حصہ بیت المال سے بند کیا ہے اس کو جاری کر دوں حضرت ابن مسعود نے فرمایا جب مجھے ضرورت تھی تو تم نے نہ دیا اب جبکہ میں مرنے والا ہوں اور مجھے ضرورت نہیں تو دینے کا کہتے ہو حضرت عثمان نے کہا آیا وہ تمہاری بیٹیوں کے لئے معین کر دوں حضرت ابن مسعود چونکہ فہمیدہ اور باخبر صحابی تھے دھوکہ کھانے والے نہیں تھے کہ کہتے کہ میری بیٹیوں کو دے دو چنانچہ انہوں نے مضبط بلکہ دندان شکن جواب دیا کہ وہ جس سے خاموش ہو گیا فرمایا کہ میری بیٹیاں بے نیاز ہیں انہیں حقوق یا وظیفے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ان کو کہا ہے کہ ہر شب شب جمعہ ہر شب جمعہ سورہ واقعہ پڑھا کریں کیونکہ میں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص سورہ واقعہ کو پڑھے گا تا آخر تا آخر عمر فقر اور غربت نہ دیکھے گا عثمان نے جب یہ سنا تو اٹھ کر چل دیا ابن مسعود بھی دنیا سے رہلت فرما گئے ان کے جنازے کو بڑے احترام کے ساتھ جنت البقی میں لائیا گیا ابن اب الحدید کی روایت کے مطابق حضرت ابن مسعود کی وسیعت کی تھی نے وسیعت کی تھی کہ عثمان میرے جنازے پر نہ آئے اور اس پر نماز نہ پڑھیں لہذا حضرت عثمان کو ان کی رہلت کی خبر نہ دی گئی اور حضرت ابن مسعود کو رات کے وقت ہی دفن کر دیا گیا اس کے بعد پیج نمبر 39 پہ اس کے آگے کی آیات اور اس کا ترجمہ بیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع لئیس لی وقعتها کاذب خوفی اللہ تروفع یہی شروع کی تین آیات بیان ہیں جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں وہ پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی ہے ہیڈنگ ہے قرآت کے آداب میں شہید ثانی کا فرمان شہید ثانی کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو سورہ زبانی یاد ہو تو بھی بہتر ہے کہ دیکھ کر پڑھی جائے اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ راوی نے امام سے پوچھا کہ مجھے قرآن حفظ ہے کیا میں اسی حفظ سے پڑھوں مطلب یہ تھا کہ زبانی پڑھوں تو آپ نے فرمایا قرآن کو دیکھ کر پڑھو تاکہ آنکھ بھی فائدہ اٹھائے کیونکہ روایت میں ہے کہ قرآن کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے دوسرا طب یہ کہ اگر وضو نہ ہو تو قرآن کے خط کو مز کرنا حرام ہے جلد اور حاشیہ کہ کسی بھی مقام کو بے وضو مز کرنا مکروہ ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی تہارس سے ہو انہی آداب میں سے ہے کہ روح قبلہ ہو کر بیٹھے ایک آبد کا تذکرہ تذکرے میں ہے کہ جب ایک آبد کو اس کے عامال دکھائے گئے تو ان میں قرآن پڑھنے کا کہیں عجر و ثواب اور ذکر نہ تھا اس نے پوچھا کہ میری تلاوت کہاں گئی جواب ملا اپنے پاؤں دراز کر کے یہ قرآن کے تقدس اور عداب کے خلاف تھا یہ کلام خداوندی ہے جتنا اس کا احترام کروگے اتنا ہی صاحب کلام کے کا احترام شمار ہوگا کیونکہ تمام عبادتیں ریاضتیں عظمتیں اور پاکیزگی صرف خداوند قدوس کے لیے ہیں قرآن کو ہمیشہ باوضو ہو کر اور نہایت عدب کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے بلکہ نہایت وقار اور عدب کے ساتھ اور خوشبو لگا کر پڑھنا چاہیے اگلی ہیڈنگ ہے ترتیل تسہی اور تعنی سے تلاوت کرنا عداب تلاوت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن ترتیل سے کی جائے تفسیر عدت الدعی میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر حروف صحیح ادا ہوں غلط نہ پڑھے جائیں یعنی حفظ ال وقوف وعدع الحروف آیت کے آخر میں وقف کرے حروف صحیح ادا ہوں غلط نہ پڑھے جائیں آیت کے آخر میں وقف کرے جہاں مطلب مکمل ہوتا ہے اور معمولاً قرآن میں نشانی بھی لگائی جاتی ہے جن کو اسطلاح میں وقف لازم کہتے ہیں وقف کرے جلدی جلدی پڑھنے سے اشتناب کرے اگر کوئی قرآن کو غلط پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے قرآن کا پڑھنا صحیح کرے اور کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو اس کی اصلاح کرے ہاں جو شخص اپنے قرآن کے غلط پڑھنے کو جانتا ہی نہیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص دعا قرآن غلط بھی پڑھے تو فرشتے اس کو صحیح لکھتے ہیں البتہ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ عمدن غلطی نہ کرے ہیڈنگ ہے خدا دلوں کے راز بہتر جانتا ہے کتاب احسن القصص میں جوینی نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جو دعائیں مجھے تعلیم فرمائی ہیں میں عاجز ہوں ان تمام کے پڑھنے سے مجھے ایسا کلمہ تعلیم فرمائیں جو تمام دعاؤں سے بے نیاز کر دے تو حضرت نے فرمایا کہتے رہو اللہم انت ربی وانا عبدک تمہارے لیے یہی کلمہ کافی ہے وہ شخص یہ کلمہ صحیح یاد نہ کر سکا ہر وقت اس آیت کے برعکس پڑھتا رہا یعنی اللہم انت عبدی وانا عربک جب یہ کلمہ پڑھتا تھا تو عالم ملکوت میں حلچل مجھ جاتی تھی ملائکہ اس کی اس گستاخی پر ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس مرد کو وہ کلمہ تعلیم فرمایا ہے کہ وہ اس کے معینے کو بھی نہیں جانتا ایسے پڑھتا ہے کہ صاحب شرعہ اس کو تکفیر کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور حال اوچھا وہ کہنے لگا قبلہ آپ کی تعلیم کردہ کلمہ کو ہر وقت پڑھتا ہوں بہت خوش ہوں ہر وقت اللہم انت عبدی وانا ربک پڑھتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ جو کلمہ میں نے تمہیں تعلیم کیا تھا وہ تو اس کے برعکس تھا اب ایسا نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے وہ شخص بہت پریشان ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے نادانستہ طور پر کچھ مدت یہ کلمہ یہ کفر کیا اس کا تدارک کس طرح سے کرو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لمحوں کے لئے سوچ میں پڑھ گئے اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تبارکتالہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کی اس غلطی کو معاف فرما دیا ہے میں اس کے دل کا حال دیکھ رہا ہوں میں نے اس کے غلط کو صحیح کر دیا ہے اور اس کو فائدہ بھی دیا ہے اخلاص عمل بے محضر یار بیار با گزر زبان دل سوئی دلدار بیار در بحر دل از گوہر صدقی داری ما طالب اویم و خریدار بیار اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ موزن رسول خدا بھی تھے اور وہ اشحد کی بجائے ازحد پڑھتے تھے خدا بند قدوس خبیر و علیم ہے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں ہیڈنگ حضور قلب قرآت کا عدب عدب قرآت میں سے اہم تر حضور قلب اور معنی کی طرف توجہ کرنا ہے شہید ثانی فرماتے ہیں آیت مجیدہ یا یحیی خود الكتاب بقوہ کی تفسیر میں یوں آیا ہے کہ کتاب کو جد و جہد اور کوشش سے لو کیونکہ یہ خدا کی کتاب ہے مومنین اگر حاکم کا خط ہو تو کتنا احترام کیا جاتا ہے پڑھتے وقت بڑی توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں بلکہ بار بار پڑھتے ہیں عدب احترام سے رکھتے ہیں قرآن تو کلام الہی ہے یہ مقدس کتاب جبریل کے وسیلے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمارے لئے آیا ہے یہ مقدس کتاب سارے جہان کے لئے ہدایت اور رہنمائی کے لئے اتاری گئی ہے عداب قرآن سے تدبر بھی ہوتا ہے بلکہ قرآن ان لوگوں کی سرزنش کرتا ہے جو آیات میں تدبر نہیں کرتے اس طرح ارشاد پاک ہو رہا ہے کیا فلا یتدبرون القرآن امعلا قلوب اقفال پس کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل ہیں سورہ محمد آیت نمبر ٹوئنٹی فور آیات امید بخش یا آیات عذاب یا آیات آیات جنت ان سب سے پڑھنے والے پر ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے آیات خوف پڑھنے سے قاری میں خوف زیادہ ہو جائے اور آیات امید بخش سے امید و بخش کی کرن ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص قرآن کو توجہ اور پوری سمجھ سے پڑھے تو روح اور دل اور دماغ پر اثر ضرور کرتا ہے جیسے چشمے کا پانی قطرہ قطرہ ہو کر پتھر پر ٹپکتا ہے تو پتھر میں بھی سراخ ہو جاتا ہے قرآن تو وہ مقدس کلام الہی ہے جو آنکھ کے رستے سے دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور سخت سے سخت دل بھی موم کی طرح پگل جاتے ہیں غفلت جیسی بیماری کا علاج ہوتا ہے البتہ اس کے کئی مراتب ہیں حتی کہ وہ وقت بھی آجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی تاثیر میں تاثیر کے بارے میں اس طرح سے اشارت فرمایا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر اگر ہم اس قرآن کو پہر پر اتارتے تو البتہ تم اس اللہ تعالیٰ کے خوف سے آجزی کرنے والا پھٹتا ہوا دیکھتے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کرتے رہیں بعض وقت ایک آیت کے پڑھنے یا سننے سے دل شکستہ ہو جاتا ہے اور حال تبدیل ہو جاتا ہے اگلی ہیڈنگ ہے جو جوان جو آیت عذاب سن کر فوت ہو گیا کتاب مزباہ القلوب میں ہے کہ منصور امار کہتا ہے کہ میں سفر میں تھا دوران اس سفر ایک مسجد میں نماز کھلے گیا میں نے دیکھا کہ اس مسجد میں ایک نوجوان بھی تھا اس کی نماز کی قرات میں سے میں نے سمجھا کہ اہل عرفان ہے کیونکہ کوزے سے وہی باہر آتا ہے جو اس کے اندر ہو نماز مکمل مجھے قرآن سے دلی لگاؤ ہے میں نے یہ آیت پڑھی یعنی کل انہا لغو نزعت اور وہ آیت جو جہنم کی آگ کے شولوں کے متعلق تھی وہ پڑھی تو اچانک اس جوان کی ٹیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا اس کا دل صاف تھا شقی نہیں تھا اس کو ہوش میں لائیا گیا تو اس نے مجھ سے کہا اے شخص اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت پڑھو میں نے یہ آیت پڑھی یا ایوہ اللذین آمنوا قو انفس و احلی نار و قود الناس والحجار یعنی اے مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ اس سے بچاؤ جس آگ کا اندھن لوگ اور پتھر ہوں گے یہ وہ آیات ہیں کہ اگر دل مردہ نہ ہو تو دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اس سورے میں جو وحشت ناک خبریں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا دل ہے جو بیدار نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دوسری آیت کی تلاوت کی تو وہ گر گیا اور فوت ہو گیا دل کی حرکت بند ہو گئی اس کے رشتے دار آئے میں نے دیکھا فہو فی عیشت راضی فی جنت فی جنت عالی یعنی وہ زندگی سے خوش ہے اور جنت عالی میں ہے اسے غسل کے بعد کفن دیا اور پھر دفن کیا رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر کرامت کا تاج ہے اور بڑا جلال ہے میں نے پوچھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا مجھے شہدہ سے بھی بلند درجہ انعیت فرمایا اور مجھے مجھ سے فرمایا گیا کہ یہ کافروں کی تلواروں کے مقتول ہیں اور تم تو آیت قہر خداوندی کے مقتول ہو اگلی ہیڈنگ ہے زخمی دل کے لیے لطف الہی مرہم ہے اگر آیت عذاب پڑھ دل جل جائے تو اس کا علاج لطف الہی کا مرہم ہے جو آنک خوف خدا سے روتی ہے خدا اپنے فضل سے اس کو روشن فرماتا ہے وہ کان جو قرآن سے متاثر ہوتا ہے تو وہ ہوش کی کانوں تک جا پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو جنت کی بشارت دی ہے یعنی اللہ تخاف ولا تحزن و ابشرو بالجنت اللہ کنتم توعدون یعنی نہ تم خوف کھاؤ اور نہ ہی ڈرو اور تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ایک اور جگہ ہے یا ایتہ النفس المطمئن مطمئن ترجعی الی رب کی راضیت مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی یعنی اے نفس مطمئن کے مالک اپنے رب کی طرف آ اس پر خوش ہو کر خدا بھی تجھ سے خوش ہے پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری مخصوص جنت میں آ جاؤ اگلی ہیڈنگ ہے ذکر حسین علیہ السلام قرآن کی مانند مشہور علم شیخ ششتری علیہ الرحمہ قرآن اور حسین علیہ السلام کی تطبیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس طرح قرآن کا یہ موجزہ ہے کہ اس کا تقرار تھکانے والا نہیں بلکہ ہر کتاب میں تقرار تھکانے والا ہوتا ہے لیکن قرآن ایسا نہیں اسی طرح حسین علیہ السلام کا ذکر بھی تھکانے والا نہیں ہے وہ ہر روز ہر وقت اور ہر جگہ تازہ ہے قرآن کا پڑھنا سننا اور دیکھنا عبادت ہے اسی طرح حسین کا ذکر مسائب اور مرسیہ سننا پڑھنا بھی عبادت ہے امام مظلوم علیہ السلام کی مظلومیت پر گریہ کرنے کے بارے میں حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 من اب کا او اب کا او تبا کا وجبت لہ الجن یعنی جو مظلوم حسین علیہ سلام پر روئی یا سلام کا ذکر و اذکار بھی معجزہ ہے عزیز سامین کرام اس مقام پر ہم اس پارٹ کو یہ پہ روکتے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اس سے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی پیج نمبر ہوگا 48 انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور واقعا ہم بھی پروردگار عالم سے اسی انداز سے ڈر سکیں جیسا کہ ڈر نے کا حق ہے پروردگار ہم سب کی تمام دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ